اسلام علیکم ناظرین آمیر میہ اور ایسٹو ہو موجودہ ہوتا سترہ سے تئیس اکتوبر دوہزار گیارہ کا حوال بتانے کے لیے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اس حصے کی ابتدا کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں خاص طور پر شرف زہل کے حوالے سے آپ سے گوشت بزار کرنا چاہوں گا تو چونکہ بارہ کو اس کی ابتدا ہوئی شرف کی لیکن چونکہ شمس نیکٹیو حالت میں سامنے موجود تھا فطری طور پر ان دونوں کو ستاروں کے آپس میں بنتی نہیں ہے جب نفی میں تھے تو شرف کی اثرات بہت کم ہو گئے اور اگر اس دوران کچھ عمل کیے بھی گئے اور اگر وہ شریعت کے قرآن و شریعت کے تحت کیے گئے اور اپنی لیمٹس کے اندر کیے گئے اور باموقل کیے گئے اس میں صدقات اور نوافل کا خیال رکھا گیا تو یقینی دور پر اس کے اثرات تو آئیں گے لیکن دیر سے آئیں گے یا کم آئیں گے آپ کی توقع کے مطابق نہیں ہوں گے اب چونکہ بیس اکتوبر کو یہ بلکل جو ہے انتہاق پہ ہوگا یہ جو شرف ہے تو پروپر جو اثرات ہیں وہ تب ہی سے شروع ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک اپنی ساڑھ ستی کے بارے میں آپ کے ذائچے میں اگر کمزور تھا آپ کے پروپرٹی کے معاملات تھے یا کاروباری طور پر خاص طور پر جو لوہے کا کام کرنے والے لوگ ہیں سکریپ کا کام کرتے ہیں یا کنسٹرکشن کا جن کا کوئی تعلق ہے ان لوگوں کے ساتھ اگر کچھ پروپرٹی ہیں تو یقیناً ان کے لیے تو یہ ایک اکسیر چیز ہے اور شاید زندگی میں دوبارہ جو کہ ساڑھے انہت تیس سال وقت بہت زیادہ ہے تو اگر کچھ ایسا ہو سکے تو پلیز اس کے بارے میں ضرور جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے پرپیڈ کیجئے گا اور اگر اپنی صحت کے پروپرٹی ہیں یہ دوران یا اس سے پہلے صحت چل رہی ہے کوئی مسائل آ رہے ہیں اس میں تو یقیناً تو روپیہ آپ کو شفا مل سکے گی تو ابھی چونکہ دو چار دن باقی ہیں آپ یہ فائنل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ شامل ہے جس کی یہاں شاید گنجائش بنتی نہیں ہے تو اس لیے میں اپتدا کروں گا ابھی شروع کروں گا دوسرا حصہ برج سرطان کینسر موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کے شمسی زائچہ کے مطابق آپ کے چاروں جو ستارے ہیں شمس زول اتارت اور زورہ آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر میں اجتماع کر رہے ہیں کٹھے ہو رہے ہیں جس سے آپ کو گھرے لوگ خوشیاں نصیب ہو سکیں گی لیکن ایسے مواقع پر آپ کو بہت زیادہ احتیاط بھی کرنی ہوگی تاکہ مو سے کوئی ایسا لفظ نہ آپ کے مو سے نکل جائے آپ اپنے لیمٹ سے باہر نجوشی جوش میں آدمی بہت کچھ کہہ دیتا ہے پلیز احتیاط کیجئے گا آپ پھر سوچ سمجھ کے اپنے رویہ کو بھی اور اپنے طریقہ کار کو بھی ایک لیمٹ پر رکھنے کی کوشش کیجئے گا سترہ اٹھارہ اکتوبر کو اتارت اور مشتری کا مقابلہ رون مہا ہونے سے وقتی طور پر آپ کے لیے جو ذہنی الجھاؤ یا ذہنی دباؤ جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے یا کوئی مائنور سی پریشانی آجائے گی جو کہ بہت تھوڑی فوری طور پر کچھ ہی عرصے میں وہ ریکوبری بھی ہو سکیں گے موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائدہ سترہ اکتوبر کو آپ کے خود اعتمادی اور قائدانہ صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکے گا اٹھارہ اکتوبر کو بہت سے کام خود بخود جو ہے وہ صدر سکیں گے یقین طور پر آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دے گی انیس اکتوبر کو دوستان کے تعامن حاصل ہو سکے گا بیس اکتوبر کو ملازم پیشہ افراد سیلو تفریقہ پروگرام بنا سکیں گے اکیس اکتوبر کو آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ میں بھی پخت گیا گی جو فائدہ من ثابت ہو سکے گی آپ کے پرسنلیٹی جو ہے وہ گروہ کرے گی اور اس کے ساتھ آپ کی میچورٹی بھی دوسروں کو کافی زیادہ افیکٹ کرے گی اثر انداز ہو سکے گی بائیس اکتوبر کو قانونی معاملہ تیہ کرتے وقت اچھی طرح سے کاغذات کی جانچ پرتال کر لیجئے گا بہت زیادہ کیرفل ہوکے ان کو دیکھئے گا تاکہ بعد میں کوئی قانونی کبھاہت آپ کے سامنے نہ آسکے تیہیس اکتوبر کو پریشانی سے بھی سکیں گے روانہ ہفتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر ساتھ اثرات کے جو حامل دن اٹھارہ اور انیس اکتوبر جبکہ منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے معمول کے دن ہیں اس لئے آپ انجوائے کر سکتے ہیں یہ ان اچھے اثرات کے ساتھ قیام پذیر رہتے ہوئے اس عمر کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے غصہ اور جذبات کو کنٹرول میں نہیں رکھا تو آپ کو اس میں اپنی منصوبہ بندی کو مستحکم حکمت عملی کے باعث جو کامیابیاں مجسر آنا تھی ان میں کمی آسکے گی اور اگر آپ نے اس پر کنٹرول کر لیا تو یقین طور پر آپ کو بہت ساری کامیابیاں جو مجسر آسکیں گی جس کو ہم کہتے ہیں کامیابیاں آپ کی قدم چونک چکتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو سکا تو سامنے عالمان نتائج جو ہیں وہ آپ کی بالکل توقعات کے برقس بھی ہو سکتے ہیں چاروں ستارے جن میں آپ کا حاکم ستارہ شمس بھی شامل ہے آپ کے ذائچہ کے تیسرے گر میں موجود ہونے کے باعث اس میں آپ کے عزیز و اکارب اور یا ان سے متعلقہ جو معاملات ہیں خاص طور پر بہن بھائیوں کے مسائل کا حال کرنے میں کامیابیوں کا حصول جو ہے اور غیر معمولی سفر جو ہیں وہ خاصے اہم ثابت ہو سکیں گے ایک کیس بھائیس تیس اکتوبر شمس نیپشن تسلیس کی وجہ سے آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے جبکہ اپنے اخراجات کے بارے میں بھی مرسوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہوگی ورنہ مالی مشکلات کا شکار بھی ہو سکتے ہیں موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائے گا سترہ اکتوبر کو لڑائی جھگڑے کا اندیشہ لہذا محتاط رہیے گا اٹھارہ اکتوبر کو رشتہ داروں کو تعاون سے گھریل و مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا انیس اکتوبر کو عمومی طور پر احتیاط کی ضرورت محسوس ہوگی بلکہ آپ کو اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا بیس اکتوبر کو اپنے غصہ اور جذبات پر قابل رکھئے گا اکیس اکتوبر کو صبر و تعمل سے کام لینا بہت فائدہ من ثابت ہوگا بائیس اکتوبر کو لڑائی جھگڑے اور نقصان کا اندیشہ ہوئے اس لئے جلد بازی سے گریز کیجئے گا تیس اکتوبر کو شراکتی منصوبہ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں رمہ افتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر ساتھ اثرات کے جو حامل دن وہ سترہ اور بائیس اکتوبر جبکہ منفی اثرات کا حامل دن جو ہے وہ بیس اکتوبر کا ہو سکتا ہے برچ سنبلہ برگو موجودہ افتے کا عمومی جائزہ آپ کے شمسی زائچہ میں آپ کے حاکم سارے اطارس میں تین سارے آپ کے زائچہ کے خانہ مال میں موجود ہوں گے جن میں حبوط یابتہ شمس اور شرف یابتہ زہل کے علاوہ زہرہ بھی شامل ہے اس محل مالی لیندن کے امور خاص اہمیت اور آپ کی توجہ کے حامل رہیں گے جبکہ مشتری آپ کے زائچہ کے نوے گھر میں ہونے کی وجہ سے قانونی معاملات میں کامیابی کا حصول ممکن بنانے کے علاوہ بیرون ملک سفر کے جو خواہشمند افراد ہیں ان کی کوشوں میں کامیابی کانسٹ نمائے کر سکے گا یعنی ان کو بہت زیادہ پوش کرے گا کامیابی کے خواب دکھا سکے گا حقیقت سامنے لاسکے گا تاکہ آپ مکمل عظم کے ساتھ دیڈکیشن کے ساتھ اپنا کام کر سکیں پندرہ سولہ سترہ اکتوبر اطارت پلوٹ اور تصدیس کی وجہ سے آپ کے حالات ملے جلے رہیں گے محبت سے متعلقہ امور غیر معمولی توجہ کے مستحق رہیں گے سترہ اٹھارہ اکتوبر اطارت مشتری مقابلہ کی وجہ سے آپ کو ذہن پریشانی لاحق ہو سکتی ہے جبکہ اسی کیفیت میں کئی غیر مستحق فیصلے ہونے کا اندیشہ حقیقت بن سکتا ہے یعنی بہت سے کمزور فیصلے ہوں گئے یا ہو سکتا ہے آپ ٹریک ہو جائیں حالات کا وہ رخ جو حقیقت پر مبنی وہ آپ تک نہ پہنچ سکے تو آپ کو یہ غلط فیصلہ کر لیں اس لیے اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی کوشش کیجئے گا موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائے گا سترہ اکتوبر کو شریک کار جو ہے اس کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا یعنی اپنے جو پارڈنر ہیں آپ کے اور یہ لائف پارڈنر بھی ہو سکتا ہے اور بزنس پارڈنر بھی ہو سکتا ہے تو اٹھارہ اکتوبر کو کاروبار میں بہتری کے ساتھ جو مالی پوزیشن بھی مستحقم ہو سکے گی انیس اکتوبر کو کاروباری معاملات تیہ کرتے وقت اچھی طرح سے جائنس پرتال کر لیجئے گا تاکہ بعد میں پریشانی نہ اٹھانا پڑے بیس اکتوبر کو محبت کے معاملات میں مصروفیت رہے گی لیکن اپنی حدود کا خاص قیال رکھیے گا بائیس اکتوبر کو قسمت کا ساتھ جو ہے آپ کو حاصل رہے گا تیس اکتوبر کو نصیب جو یعوری کرنے سے کاروباری معاملات میں بھی فائدہ ہو سکے گا میرا خیال ہے کہ اس میں اکیس اکتوبر کا دن جو ہے وہ میس ہو گیا اکیس اکتوبر کو آپ کو اپنی صحت کا خاص قیال رکھنا ہوگا روح ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر ساتھ اثرات کے جو حامل دن ہے وہ اٹھارہ اور تیس اکتوبر جبکہ منفی اثرات کے جو حامل دن ہے سترہ اور اکیس اکتوبر کے ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختیام فضیر ہوا